مہترم راشد بھائی جس سے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہی ضائع ہو جائے اللہ رب العزت نے یہ ادعا جو رکھا ہے نا غائب میں مدد مانگنا اور دعا کرنا اور ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ نے اس دنیا جب بنائی ہے اور اس کو بنانے کے بعد کسی کی حوالے نہیں کر دیا کہ اب یہ جناب اس کو چلائیں گے اور یہی کوئی رزق بانٹے گا کوئی بارشیں دے گا کوئی جو ہے نا مصیبتوں سے بچائے گا یہ سب کفار یہی جانتے تھے یہی سمجھتے تھے انہوں نے فرشتے مقرر اپنا بتوں کو مقرر کر دیا تھا کہ یہ فلاں بت ہے یہ جناب یہ دیوی ہے جی یہ پیسہ دیتی ہے یہ بت ہے جی یہ جان و مال کی حفاظت کرتا ہے یہ بت ہے جی یہ بارش برساتا ہے یہ بت ہے جی یہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے اور حالانکہ ان کفار سے بھی اللہ رب العزق قرآن میں پاتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے یہ بغیر کسی تردد کے فوراں کہیں گے اللہ نے یہ نہیں کہیں گے ان کو یقین ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے یہ جو ہمارے معبود ہم نے بنا لی ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو دین ہم تک پہنچایا اس میں مزارات قبریں یہ سب بالکل اللہ کے نبی نے نہیں بنائی اور نہ ہی کسی اور نبی نے بنائی اگر ایسا ہوتا تو میرے محترم بھائیوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ کم و بیش چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں ہے کتنوں کی قبریں اور مزارات اللہ نے قائم رکھے اگر ان کے مزارات قبریں مقصود ہوتی ہیں بنانا اور یہ کوئی عزت اور احترام کی بات ہوتی تو ہمارے پاس سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں ہوتی مزارات ہوتے ایسا ہرگز نہیں ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے کوئی نشاندہ ہی کر دی ہوتی کہ یہ فلان 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 کی قبر ہے اس کی میں نشاندہ ہی کرتا ہوں اس کا مزار بنا لو یا اس کو قائم کر لو یا کچھی قبر ہی بنا دو انبیاء کرام کی کچھی قبریں بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں قبریں ہیں لہٰذا یہ مزارات بنانا سب سے پہلے بدد ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی مزار کو نہیں بنایا اپنے چچا حضرت حمزہ عبد المطلب ابن مطلب کی نہیں بنائی اگر قبر بنانی ہوتی تو آپ ابراہیم اپنے بیٹے کی قبر بناتے اور اس کے اوپر مزار کھڑا کرتے اور برکت کے لیے وہ جاتے تو نبی علیہ السلام کی جب رخصتی اس دنیا سے ہوئی تو صحابہ اکرام حجاز اس مقدس کے اوپر حکومت تھی مسلمانوں کی تو کیا صحابہ اکرام نے ابو بکر عمر عثمان والی انہوں میں سے کسی نے یہ سوچا کہ ہم اس کو ایک مقبرہ ایک مزار بنا دیں اس پر گمبت بنا دیں سونے کی جالیاں چڑھا دیں کسی نے ایسا نہیں کیا غربت نہیں تھی اس وقت ایران اراق مصر شام یہ چار امپائر حضرت عمر نے پاؤنٹھلے روند ڈالے تھے مصر اس وقت کا آج کا امریکہ سمجھ لیں کیسے لو کس راہ کہ وہ روند ڈالا اتنا سونہ چاندی پیسہ مال و دولت سب کچھ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھا لیکن کسی بھی خلیفہ راشد نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو پتھر نہیں لگوایا سونہ نہیں لگوایا مزار نہیں بنوایا اور اب ہم آتے ہیں کہ جو مزار بنانا ہی جب ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ اسلام میں خلفہ راشدین میں ثابت نہیں ہے تو مزار بنا دینا ہی غلط اور بدد اور اب ان مزاروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگنا ان سے برکت کے لیے جا کر کہنا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ان کے توصل سے مانگیں گے یہ بھی شرق کی ایک قسم ہے بدد کی ایک قسم ہم ان مزارات والوں سے پوچھیں گے ان خرافات کرنے والوں سے پوچھیں گے عبدالقادر جرانی کو مدد کے لیے پکارنے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ شرق کیا ہے وہی ہمیں بتا دیں کیا ان سے دعا مانگنا یہ ہماری بات سن رہے ہیں اور اللہ سے ہمارے یہ معاملات مانگ کر ہم تک پہنچا رہے ہیں کیا یہ شرق نہیں ہے یہی تو شرق تھا جو کفار مکہ کیا کرتے تھے تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنی غبوبیت میں کسی کو شامل نہیں کیا یہاں تک ہمیں پتا ہے اللہ نے ہمیں بتا دیا نبی نے ہمیں بتا دیا کہ ایک موت کا فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جان نکالتا ہے بارشیں برشانے والے فرشتے ہیں کیا آج تک ہمیں پتا بھی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے بارش برسانے کا اس فرشتے کو وہ برساتا بھی ہے کیا آج تک کوئی بندہ یہ کہتا ہے بارش برسانے والے فرشتے بارش برسادے اگر ہم یہ کہیں گے تو ہم مشرک ہو جائیں کبھی کوئی بند ان کو پتا بھی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے ولیوں کو کیا اللہ نے اختیار نہیں دیا جبرائیل کو اللہ نے اختیار نہیں دیا مکائل کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ازرافیل کو کیا وہ جان نکالنے کا اختیار نہیں دیا فرشتوں کو آج تک کوئی یہ کہتا ہے کہ جان نکالنے والے فرشتے تو ہماری جان نہ نکالنا اللہ نے اختیار بھی دیا وہ کرتا بھی ہے اس کے باوجود ہم اس سے نہیں کہہ سکتے کہ تُو یہ کر دے اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں یہ ہم بیس ہی نہیں کریں گے ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے شرک ہو جائے گا یہ بات تو تیہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی تُو نے فرحا فرحا جزا پر بارشیں برسانی ہیں لیکن اگر ہم کہہ دیں گے نا بارش برسانے والے یا فرشتے ہمارے جو لیے بارش برسان شرک ہو جائے گا صحابہ اکرام نے کیا کبھی کسی بارش برسانے والے فرشتے سے دعا کی حالانکہ اللہ کے نبی نے انہیں بتایا کہ ان کی یہ ڈیوٹیاں ہیں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے کہتے اور اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے اور جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ اکرام نے کیا کیا رسول اللہ کے چچاہ کو کہا کہ پہلے تو ہمارے درمیان اللہ کے نبی تھے اب آپ ہیں ہمارے درمیان آپ بڑے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مانگنا ہے تو میں نے اللہ سے مانگنا ہے نبی علیہ السلام نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس میں ادعا دعا مدد غائب میں حاضر ناظر جان کر ان سے ادعا کرنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہی حاصل ہے اس سے ہی مقصود ہے اس سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں تو پیارے بھائیو اگر آپ مزارات پر جاتے ہیں یعنی جانا تو آپ کو قبروں پر جانا بالکل ثابت ہے قبر پر جائیں ان پر سلامتیاں بھیجیں ان کے لیے دعا کریں اب ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ زندہ ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جو قبر میں موجود ہے ولی ہے پیغمبر ہے صدقین میں سے ہے شہدہ میں سے ہے صالحین میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنتوں میں درجہ بلند سے بلند کرتا رہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے لیکن وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے بالکل کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے اگر وہ سنتے بھی ہوں چلیں جی وہ سن بھی رہے ہیں ان کی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہو کہ بھی تم لوگ بارشیں برسانا یہ کرنا for the sake of argument پھر بھی کیا ہمیں پتا نہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہم فرشتوں سے مانگتے نہیں مانگتے تو اس لیے مزارات پر آپ جاتے ہیں آپ جائیں ان کے لیے فاتحہ پڑے ان کے لیے توفہ لے کر جائیں دعاوں کا توفہ لے کر جائیں حالانکہ ثابت یہ بھی نہیں ہے ثابت ہے کہ ان کی طرف سے آپ صدقہ احرات کریں اور آپ صدقہ احرات و فوت شدگان کے لیے کریں جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں وہ ان کا فرض ہے والدین کے لیے کریں اپنے والدین کے لیے کریں دادا دادی نانا نانی کے لیے کریں اپنے بڑے بزرگوں کے بھائیوں کے لیے کریں پھر جا کے نمبر آئے گا ان لوگوں کا جنہوں کو آپ جانتے بھی نہیں وہ آپ کو نہیں جانتے آپ ان کے حاتر دیکھیں پکا پکا بانٹ رہے ہیں کیا فائدہ ہے آپ کو اس کا ہنس یہ زیادہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا آپ نے اگر اللہ کے نام پر دیکھ پکا کر بانٹ دی ہے تو وہ کوئی غریب کھائے گا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا بس لیکن اگر یہی آپ اس کی نسبت اپنے فوت شدہ والد والدہ کی طرف کر دیتے یہ میں صدقہ حیرات کر رہا ہوں اس کا سواب میرے والد یا والدہ کو پہنچے یہ زیادہ بہتر تھا یہ ان کا زیادہ حق تھا بنسبت کے اس اللہ کے نیک بندے یا ولی یا کسی پیر کے جو آپ کو جانتا تک نہیں جو سینکڑوں سار پہلے دنیا سے چلا گیا آپ کا اس سے تعلق بھی کوئی نہیں وہ جانتا بھی نہیں خونی رشتہ بھی کوئی نہیں روحانی رشتہ بھی کوئی نہیں تو لہٰذا یہ میں آپ سب بھائیوں سے عدب کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے ایمان کو خالص رکھیں توحید کو اتنا خالص کریں کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے مردوں کو زندہ بھی کر دے تو ہم کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہی کرتے ہیں یہی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نبی بھی فرماتے ہیں کہ دجال جب آئے گا وہ بقاعدہ سینکڑوں سال پرانے مرے ہوئے بزرگوں کو زندہ کرے گا اور ان کو زندہ کر کے دکھا دے گا اور ایک زندہ بندے کو آرے سے کٹ کے اس کے درمیان چلے گا چلنے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دے گا اور جو مومنین ہوں گے کہیں گے نہیں تو جھوٹا ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ہماری گمی ہوئی چیز پیر کہتا ہے مل جائے گی اگر وہ مل جاتی ہے حادثہ تھا نہیں تو ہم اپنا ایمان اس کو سوم دیتے ہیں یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مومنین ہوں گے جن کو وہ قتل کرے گا زندہ کرے گا پھر قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں تو جھوٹا ہے ہمارا رب سچا دیکھیں ان کا ایمان کتنا بلند ہوگا اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم کسی پیر کے مزار پر جا کے کوئی منت مانگتے ہیں وہ پوری اللہ ہی کر دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ پیر نہیں کیے کیونکہ جب ہم حادثتاً بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مانگتے بھی نہیں بقدر ایفٹ ہو جاتی ہیں لیکن ہم منصوب کر دیتے ہیں پیروں سے ہم نے اولاد مانگی اللہ سے اور پھوکے مروائیں پیروں سے دی اللہ نے اولاد اللہ نے دی پیدا اللہ نے کیا آپ اس بچے کو پالا پوسا ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے لیکن جب پیدا ہو گیا اس حد تک احسان فراموش ہے کہ ہم اس کو کسی پیر کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں فلاں پیر نے پھوک ماری تھی اس کی وجہ سے ہوا اس کا نام پیر کے نام کے نسبت پر اکھ دیتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور سب سے بڑی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ عطا اللہ کرتا ہے اور ہم اس کو منصوب کر دیتے ہیں پیروں کے ساتھ ہمیں نوکریاں اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمیں رزق اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمیں صحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمیں امان اللہ تعالیٰ کرتا ہے اولاد اللہ تعالیٰ کرتا ہے نسبت ہم کر دیتے ہیں پیروں کے ساتھ مزار والوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے اللہ شرق ظلم عظیم السلام علیکم رحمت اللہ